بات کریں گے قومی اسیمبلی میں جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کا بل پاس کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل گیا ہے کل بھوشن کیس اپیل کا حق دینے کا بل منظور ہو گیا ہے اسلامباد چیریٹی ریگولیشن اینڈ فیسیلیٹیشن سمیت مزید بل بھی منظور کرائے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن آسمہ شیرازی منیزے جانگی نے بھی ہمیں جوائنگ کیا ہے شوکت پر آجا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم آسمہ شیرازی کی جانب بڑھیں گے آسمہ آج جس طریقے سے اجلاس ہوا ووک آؤٹ کر دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے اور بہت زیادہ غموقس سے کا اظہار کیا گیا پارلیمنٹ کے بہار آکے بھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے کس طریقے سے دیکھتی ہیں اس پوری چیز کو جی دیکھئے ظاہر ہے کہ آج جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ تو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پارلیمنٹ پہ بارہا بچھلے کم از کم تیس سال میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی متنازع لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلڈوز کیا گیا ہے سو آج بہت ساری چیزیں کو اچھے بل بھی اس کے اندر شامل تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دو متنازع بل بھی اس کی بہت بات ہوتی ہے ایک وہ اوورسیز پاکستانیوں کو آن لائن ووٹنگ کا اختیار ہے اور دوسرا جو ہے وہ ای وی ایم مشین ہے جس کے بارے میں یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین جس کے بارے میں حکومت بہت افسیت تھی اور اس کے اوپر اتفاقے رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا یہ بھی اہم بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابی قوانین بنتے رہے ہیں پاکستان کی پارلیمان کے اندر اس کے اندر پوشش کی جاتی رہی ہے کہ متفقہ طور پر قوانین جو ہے وہ پاس کیے جائیں اور بنائے جائیں کیونکہ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کا سیکھ ہوتا ہے اور اس بارے میں ان کے تنفتہ حفظات اور خدشات ہوتے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کی جو متنازع قانون سازی تھی اس پہ اپوزیشن کے جو اعتراضات کے خدشات تھے ان کو اس طرح سے سنا نہیں گیا جس طرح سے کمیٹی سسٹم میں پراپرلی سنا جاتا ہے اور سینٹ میں چونکہ ان کی اکثریت نہیں ہے حکومت کی لہٰذا اس رسک کو لیا ہی نہیں گیا کہ سینٹ کے اندر زیادہ ہے بلکہ یہ کیا گیا کہ قومی سمیلی سے منظور کرنے کے بعد جوائنٹ سیشن پولا لیا گیا اور اس کے اندر اس کو منصور کیا گیا میرا کہانا ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں کے اگلے انتخابات کے اوپر ابھی سے سوالات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور کس طرح سے آزاد اور مستفانہ انتخابات اگلے ہوں گے خاص کر کہ بہت کم وقت ہے یا تقریباً بیس مہینے یا اس سے دو سال کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں کے انتخابات کو دونا ہے ان انتخابات کے میکشن سویشن کو کتنا تیاری کا وقت ملے گا اور جیسا کہ ان کے پاس کیا اتنا وقت ہوگا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی قانون سازی جو ہے کے اوپر عمل درامت کر سکیں گے یہ بہت اہم سوال ہے اور دوسری جانے آج بلاول حتو صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس کو لے کے جائیں گے سکریم کورٹ کے اندر اگر سکریم کورٹ میں دیکھا جائے تو یہ تو اس قانون کے حوالے سے پہلے بھی پریسیڈنٹ نہیں ہیں اس طرح کے قوانیت کے اوپر لیکن الیکشن کمیشن نے اس بارے میں بہت اپنا کلیریٹی کے ساتھ اپنا جو موقع ہے وہ بیان کر رکھتی اور اپنی جو پیٹیشن کے اندر اپنے اقراضات تھے وہ بھی انہوں نے سکریم کورٹ کے سامنے رکھے تھے تو اب میرا کیانا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی سکریم کورٹ کے بہت کے اوپر اور جو پریوٹیکل پارٹیز ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے وہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا دیکھتا ہے لیکن بالحال کامیس امیلی نے یہ جو سینٹ کے مشترکہ اطلاعات کے اندر آج جو قانون سازی ہوئی ہے یہ اس کی گونج بہت عرصے تک پاکستان کی سیافت میں رہے گی تاریخ سعودی صاحب جس طرح سے قانون سازی کا عمل کیا گیا اس پر بہت زیادہ اعتراض اٹھایا گیا اپوزیشن نے خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مشترکہ اجلاس کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں اور سیپریٹ اجلاس کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں یہ باتیں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی اپنی تشریح ہے مختلف قوالین کی اور حکومت کی سپیکر صاحب کی جو کہ اسمبلی کے کسٹورڈین ہیں ان کی اپنی تشریح ہے اب ماضی میں جب ہی ایسا ہوتا رہا ہے کوئی تشریح جس سے اختلاف ہو تو اس کا فورم جو ہے وہ تو سپریم کورک ہے اگر ہم قواجر ضعبط کی بات کریں یہی جو کہ قومی اسمبلی ایک صورت نادارہ ہے اور ایک لیکس کا نادارہ ہے تو اس کا جو روز افق سیجر ہے جہاں تک آج کے اس بل کا تعلق ہے یہ جو بل ایک نہیں بہت سے بل ہیں لیکن کیونکہ زیادہ جو ہائٹ ہے وہ ای وی ام پہ ہے آئی وی ام پہ ہے اور اس کے لابے جو کلوشن جادو والا بل ہے اس کے لابے کچھ اور بل ہیں جن پر بات چیت کی ہے بات چیت کی جائے گی اور جن کے پولٹیکل اپلیکیشنز زیادہ ہوں گے اس کے لیے تو ظاہر ہے اگر کسی جماعت کو کسی ایلیمنٹ کو اطراض ہو کسی قانون سازی پر تو وہ اس کا فورم جو ہے سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ انیسی نے جو آئینی ترمین تھی اور اس کے لابے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جب بلشتہ کی جسیسز نے مختلف میں واقعے پر جو قانون سازی ہاؤس نے کی وہ سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ میں ان کو ریورس بھی کیا گیا یہ تھی ہمارے ہم پریسیجنز موجود ہیں اور کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کس پلی پر جائے گی کس گراؤنڈ پر جائے گی اور پھر ان کو کیسے سنا جائے گا اور پھر وہ معاملہ کیسے کے چلے گا وہ تو ایک ہائپوسیٹیکل بات ہے لیکن بہرحال ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے ایک ایسا ترمینی قانون پاس ہوا ہے جس پر اپوزیشن کی بڑی تعداد کو اتراز ہے ظاہر ہے اگر کسی ایوان میں دونوں ایوانوں کو ملا کر تیارسٹالیس یا تیارسٹالیس کی تعداد ہو اور اس میں سے آدھ سے زیادہ ہو اس میں محترز ہو تو اشکینا یہ ایک لمحے سکھ لیا ہے پھر الیکشن کمیشن وہ ادارہ جس نے الیکشن کنڈرکٹ کرنا ہے جس نے الیکشن کی تریڈیبلٹی کو لازم کرنا ہے اور اگر الیکشن کنٹرل وصل ہوگی تو سب سے زیادہ سوالات ہوں گے وہ الیکشن کمیشن پر ہوں گے جو کل کو جب نگران حکومت بنے گی تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگی الیکشن کی الیکشن کے کنٹر کی ذمہ دار اس سے نگرانوں کو بد ہوگی یا پھر ادارہ جس نے الیکشن اکران ہے تو اس سے سوالات ہوں گے الیکشن کمیشن بھی اس طرح کی قانون سازی پر وہ اترازہ دھا چکا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تکنالوجی کے استعمال ہے اس کو گریجولی کرنا چاہیے اور پہلے آزماشی بنائدہ پر کرنا چاہیے تو اس کے علاوہ وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے اتراز کر چکے ہیں تو ان کے کافی بڑے ایلیمنٹ ہیں ان کے کافی اہم ایلیمنٹ ہیں جو اس طرح کی قانون سازی پر یا اس قانون سازی پر اتراز کر چکے ہیں مطلب جو تاریخ صاحب جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں انہی کی جانب سے اتراز اٹھایا جا رہا ہے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے اترازات اٹھائیں منیزے جانگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزے ایک تو جنرلی آج جو بھی ہوا مشترکہ اجلاس میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گے اور سپیسیفکلی یہ بھی بتائیے گا کیا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے اس میں تو بزن تھا کہ پہلے تجاویز لی جائے مشاورت کی جائے اس کے بعد بل پیش کیا جائے جی بالکل اور بار بار اپوزیشن جماعتیں کے کہتی رہی ہیں کہ یہی پارلیمنٹ کی ایک روایت ہے اور بلڈوز اگر کیا گیا اس بات بل تو ہم سمجھیں گے کہ جو سٹیکر صاحب ہیں وہ بھی متنازع ہو چکے ہیں بلکہ وہ پہلے بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں تو آج جو جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا یہ پارلیمنٹ کی روایت نہیں ہے اور جمہوری تقاضی بھی پورے نہیں کرتی مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ای بی این کے حوالے سے بل پاس کیا گیا ہے اس کے پر الیکشن کمیشن آف باتستان کے بہت سارے تحفظات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ریپورٹ بھی کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ نہ کہ یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ یہ الیکشن کو مزید متنازع بنا دے گا کیونکہ پریٹیکل ہو چکا ہے ماملہ بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بہنگا ہے اور انہوں نے اپنی پوری ویسرچ کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جن ملکوں کے اندر یہ استعمال ہوا ہے وہاں سیل بھی ہوا ہے تو اس کے پر تشریش ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کا وہ اظہار پہلے ترکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنے کے آج جو پاکستانی پاہر دے رہے ہیں ان کو حق دلا ہے کہ وہ ووڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہی حق دیا جاتا ہے مگر اگر آپ باقی ممالک کے اندر دیکھیں تو جو ڈوال نیشنل ہیں ان کو الیکشن کنٹسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے اور یہ حق تشریروں کو بھی دیا جاتا ہے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے اندر ووٹ تو کر سکتے ہیں مگر الیکشن لڑن نہیں سکتے تو یہ بڑی لیگلی متنازع بات ہے اور اس کو ضرور تیک اپ کیا جائے گا جب لیگل حلقوں میں یہ بات ہوئے گی کہ ایک ہی پرنسپل کے تحت آپ کو جو پولٹیکل پارٹسپیشن ہے اس کو ایک ہی پرنسپل کے تحت دیکھنا ہوگا تو یہ بھی ایک جو بات ہے آپ کو یاد ہوگا آدم پاس کی پیلکل حاصل پر یہ اتوال اٹھایا گیا تھا اور اس کا ایک جو جی منظر آپ سے مزید بات کرتے ہیں آپ کی آواز پروپر ہم تک نہیں آرہی شاکت پراجر صاحب جس طرح سے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے جانب سے خاص طور پر بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اب سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے عدالت ہی اس کی تشریح کر سکتی ہے کیا کہیں گے جی شاکت پراجر آپ کو آواز آرہی ہے جی بلکت کی آواز آرہی ہے جب لے کے جاتی ہیں پارلیمنٹس یا پولیٹیشن تو پھر عدالتیں ہی ملک کے فیصلے کرتی ہیں ابھی آپ کے سامنے یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمن سینٹ کا الیکشن لڑے تھے آٹھ سات آٹھ ووٹ وہ ان کے ضائع کر دیئے گئے تو اسلامباد آئی کورٹ نے تو ابزرویشن دے دی تھی کہ سیاستدان اپنے معاملات پارلیمنٹ میں ہی حل کریں آج جو کچھ ہوا اب سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں جا کر وہ کریں گے سپریم کورٹ میں ہی پولیٹیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا یہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے قانون سازی پارلیمان کا پری راگٹیو ہے قانون سازی پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے کرنا ہوتی ہے آپ بلاول گھٹو جو مرضی کہیں عمران خان جو مرضی کہیں لیکن اگر اپوزیشن کے آپ ووٹ جو ووٹوں کی نمبر آف ووٹ جو ان کو ملے تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو وہ تمام اپوزیشن کے زیادہ ہیں لیکن حکومت نے بل آج پاس کر دیا اور جس طرح سے پاس ہوئے وہ بھی آپ کو معلوم ہے مچھتی بازار بنا ہا اسے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے قانون سازی پارلیمانی طریقے یعنی جو نیت ہے قانون بنانے والوں کی دنیا بھار میں جو معذب معاشرے ہیں جو پارلیمانی روایات بچھلتے ہیں انٹینٹ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ رگنگ کے لیے دھاندلی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اب انٹرنیٹ کے ذریعے آج ترمیم یہ ہوئی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ٹو ووٹ دیں گے رائٹ ٹو ووٹ دیں گے اچھا وہ اب انٹرنیٹ آپ کے سامنے وہ بلاک ہو سکتا ہے انٹرنیٹ ہیک ہو سکتا ہے پھر اتنے سارے ووٹوں کو گنتی ہوگی تو جو منسٹری ہے ہماری آئی ٹی والی وہ تو گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ تو مینوور کون کرے گا آپ پوزیشن مینوور کرے گی یا آپ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اب کہتے ہیں گے جی وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے وہ کرتا ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی تو کسی نہ کسی کے ساتھ ایلائنڈ ہوتا ہے ایپسولیوٹ انڈیپنڈنس ٹریڈم کا تو کوئی کونسٹ نہیں ہے اس لیے جو بھی ہوا ہے ہم پہلے بھی چیختے ہیں ہم پہلے بھی پلی کرتے ہیں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تنازات ختم کریں ملک رائسز میں ہے ملک کو کہیں اچھی ڈائریکشن میں آگے لے کے جائیں بجائے اس کے پرانے تنازات ختم کرتے ایک وسیل بنیاد تنازے کی بنیاد رکھ دی گئی کوئی بھی ایندہ الیکشن وہ اگر نہیں بھی داندلی ہوئی تو بیلکل کلیر کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ یہ مشینوں کے ذریعے ہوئے ہیں مشینوں کو منور کیا گیا ہے پھر ایٹ میلین پاکستانیز باہر رہتے ہیں اگر وہ چالیس لاکھ بھی ووٹ ڈالیں تو ہر حلقے میں پاکستان میں اب بھی مور اور لیس پانچ سے دس ہزار وننگ مارکستان ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ دس ہزار ڈالتے رہیں آرال کے میں بتائیں کہ یہ تو ناروال کے تھے سارے یہ ویاری کے تھے یہ سارے مدفرگڑ کے تھے یہ سارے بننوں کے تھے یہ سارے میرام شاہ کے تھے تو آپ دس دس کی ڈیویجن کر کے لہذا اس سے ہٹ کے آپ نے ایک لوجک دے دیا کہ جو بھی ہارے گا آپ تو سیمپ ہو گئی جو ہارے گا وہ کہے گا انہوں نے ہمیں مشینوں کے ذریعہ رہا ہے قانون صادی ملک کو اکٹھا کر دی ہے اس قانون صادی نے آج ملک کو ڈیوائیڈ کر دی ہے صحیح منی سے آپ سے جاننا چاہیں گے اوورسیز پاکستان کے معاملات جو کہی گئی کہ ان کو کس طریقے سے ووٹنگ کا حق دینا ہے اس کے اوپر حکومت کی جانب سے مشاورت طلب کی گئی کہ ہاں تمام لوگ آکے بیٹھیں اور مل کر بات کریں اپنی اپنی تجاویز میں جس طریقے سے اسد محمود نے منشن بھی کیا کہ بلاول بھٹو بھی آنے کو تیار تھے دوسری جانب سے شہباز شریف بھی آنے کو تیار تھے لیکن ایک دفعہ پھر حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے مشاورت کو کینسل کیا اور ڈائریکٹ بل پیش کر دیا طریقہ ایکار ان کا ڈیفرنٹ تھا جو یہ لوگ چاہ رہے تھے یعنی کہ اپوزیشن پارٹیز چاری تھی وہ ڈیفرنٹ تھا نکتہ بھی اٹھایا ہے جہاں پہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی تھی کی کانسٹوٹیوشن کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ایوانوں کے اندر کمس کم حکومت کے پاس آدھی جو ہے اکثریت ہونی چاہیے جس کے تحت وہ جوائنٹ سیشن بلا سکتے ہیں اور اگر وہ آدھی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے جس کے اندر اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جوائنٹ سیشن بلائے نہیں سکتے انہوں نے یہ بات اٹھا دی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت میں جاپے اس کو چیلنج نہیں کریں گے اب ایوی ایس کا جو قانون ہے وہ عدالتوں کے اندر چیلنج ہوگا یہ ساری لڑائی عدالتوں کی طرف جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھے کچھ دنوں کے اندر پوزیشن نے یہ فیصلہ کیا خاص طور پر پی بی این کے جو جماعتیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کے اندر تو اپوزیشن کے ساتھ لڑیں گے گی مگر انہوں نے اپنی ایک لیگل ٹیم تشکیل دیے جس کے اندر کامران مرتضا صاحب ہیں آزم وزیر صاحب ہیں اور اس کے اندر اور بھی جیگر لوگ ہیں جن کو انہوں نے یہ جنہیں داری صوفی ہے کہ آپ قانون سازی بتائیں کہ آپ تو قانون سازی نیشنل تفتیق اندر ہوئی ہے کہ ہم نے جو ایک اپوزیشن کرتی ہے وہ عدالتوں کے اندر کیسے ہو پائے گی اور ہم عدالتی جنگ جو ہے وہ کیسے لڑیں گے تو یہ معاملات جو ہے یہ اپنی نیشنل اسمی سے جو ہم نے دیکھا یہ ہمیں سپل اوور ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کے اندر اس کا ہوگا اور جہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق تو ہے مگر ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق نہیں ہے اب باقی ملکوں کے اندر آپ دیکھیں جساں کیانیڈا کا آپ ایکزامپل لے لیں وہاں پہ جول نیشنل کو الیکشن لڑنے کا حق ہوتا ہے تو یہ سوال بھی اب کیا جائے گا کہ اگر ایک باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ووٹ ڈال سکتا ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا یہ دنیا بھی سوال بھی کیا جائے گا عدالتوں کے اندر اور اس کے پر بھی قانون کی بحث ہوگی اور ان کے حق کے پر اس پر بھی بات ہوگی مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا ہے تو یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے اگر وہ اپنے تحادیوں کو لے کے چل سکتی ہے تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کریں پہلے ہم نے دیکھا کہ حضیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر سے کسی طریقے سے بھی بات کروں اور یہ بات انفومیشن منسٹر فواز چودی صاحب پہلے کر چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شباز شریف صاحب سے مشاورت کریں تو اس وقت جو ہے حکومت میں نے پہلی دفعہ ایک حکومت دیکھی ہے جو بلا وجہ اپوزیشن کو چھیڑتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر پاکستان چیپس پارٹی کی قومت آپ کو یاد ہوگا کیسے یہاں پہ دھردے ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح مشاورت کر کے خود کمر زمان کائرہ پنٹینر تک جاتے تھے مشاورت کرتے تھے طائرل قادری صاحب کے ساتھ اور ان سے تقریر کرا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے مگر ادھر ایوان کے اندر اپوزیشن آنے کے تیار ہے مگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں کہ وہ ایوان کے اندر ان کے ساتھ آکے بیٹھیں تو ظاہر ہے بلڈوز ہی ہوں گے بلڈ اور ان کے اوپر باتچیت نہیں ہوگی اتنا ضرور کہنا میں سمجھتی ہوں کہ دیکھئے یہ جو بلڈ ہیں یہ کمیٹیز سے آئے ہیں اور کمیٹیز کے اندر ساری تمام جماعتوں کی پریزنس ہوتی ہے تو یہ بلڈ پہلے سے ہی ان کے پر بہت ہو چکی ہوتی ہے مگر جس طریقے سے جو ایٹیٹیوڈ ہے اور خاص طور پر ای وی ایم کے حوالے سے جو ہے ایسا لگ رہا ہے اور اس کے پر سوال یا نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں تی ٹی آئی اتنی جسٹرٹ ہے کہ ای وی ایم کے بلکل قانون کو پاس کروائے بلکل منیزہ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ایٹیٹیوڈ گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا اور انہوں نے کچھ اس طریقے سے شوک کیا کہ اگر ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں ان کے نمبرز پورے ہو رہے ہیں تو وہ اس بات میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کو اپوزیشن ساتھ لے کے چلنی پڑے گی